بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ لو سربازوں سے بھی بچ کے رہیں ناظرین آج پروگرام دو حصوں پر مشتمل ہوگا ایک حصہ ہوگا کیش ورث کی اوپر جس میں جو کیش ورث کے مالک ہیں راجہ ریاض انہوں نے کچھ پروموشنز اناؤنس کی اس حوالے سے بات کریں گے اور دوسرا آپ کو معلوم ہے کہ ون نیٹورک کے امیر حسین اور فامیر مغل وہ بھی اسی طرح کا فراڈ کر رہے ہیں جس طرح کا ماضی میں وہ فراڈ کرتے رہے اور آپ کو معلوم ہے کہ آل پاکستان پروجیکٹس کے مالک ایڈم عمین چودری یوکے جا چکے ہیں اور اس کے بعد ان کے خلاف جس طرح کا پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے اور جو بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ سمندری راستے ایران کے ذریعے وہ برونے مل گئے کوئی کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور اب تو جو ایڈم عمین چودری ہے اس نے بھی یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ وہ رقم واپس کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے نیب اکاؤنٹس انفریز ہوں گے تو رقم واپس کرے گا ناظرین ایڈم عمین چودری کے متعلق جس طرح پہلے میں نے پروگرام کیا میں نے آپ کو کہا کہ ایڈم عمین چودری کیونکہ اب پاکستان میں نہیں ہے آپ اس کے خلاف جتنا مرضی پروپوگنڈا کریں گے دیکھیں جو بندہ پاکستان سے باہر چلا گیا تو ہمارے ادارے اس طرح کے ہیں کہ وہ بیرون ملک سے اس وقت تک اس ملزم کو واپس نہیں لاتے جب تک اس کے پیچھے تگو دو نہ کی جائے اور دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ آل پاکستان پروڈیکس کے جو مالک ہیں ایڈم عمین چودری ان کا کیس کیونکہ نیب کی جو امنمنٹ آئی تھی اس وجہ سے ان کا کیس نیب کے در اختیار سے نکل چکا ہے اور اب تو ایڈم عمین چودری نے یہ بھی دعویٰ کر دیا ہے کہ اس نے وکلا اناؤنس کر دیا ہے کہ آپ سردار عبدالرازق سب سینئر وکیل ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے کہ آپ ان کے پاس جا کے پیٹیشن دائر کریں پیٹیشن وہ ظاہری بات ہے جب آپ پیٹیشن دائر کریں گے تو کوٹ ہو سکتا ہے ایڈم عمین چودری کے اکاؤنٹس انفریز کر دیں پھر دوسرا آپ جس طرح دعویٰ کر رہے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ثبوت لاکے دیں کہ ایڈم عمین چودری بزریہ غونستان یکے گیا کیونکہ میرے پاس جو ایویڈنس ہے وہ میں اپنے ایویڈنس تو چلاؤں گا میں تو اس کا فلائٹ نمبر آپ کو بتاؤں گا اور بتاؤں گا کس ائرپورٹ سے وہ بیرون مل گیا ہے اب دیکھیں ناظرین جب تک ایڈم عمین چودری کا نام ای سی ال میں تھا تو وہ پاکستان میں تھا اور ای سی ال میں میرے خیال سے اس کا نام لاست دسمبر ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو میں نکل چکا تھا اور اس کے بعد بھی وہ پاکستان میں رہا کہ کس طریقے سے وہ جو متاثرین ہیں آل پاکستان پروجیکٹس کے ان کو وہ رقم دے سکے کوشش اس نے کی لیکن وہ کوشش رائے گا نہیں ہوئی کیونکہ دلوں کے حال تو اللہ پاک بہتر جانتا ہے اب ایڈم عمین چودری یوکے میں بیٹھ کے ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں اور جو متاثرین ہیں وہ ہمارے سے ترابطہ کر رہے ہیں جی ہمیں بتائیں اب ہمیں کیا کرنا کیا دیکھیں اس سے پہلے بھی واش ٹائمز کے پلیٹ فارم سے آپ کو جو کچھ کہا الحمدللہ وہ سچ ثابت ہوا اب دوبارہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایڈم عمین چودری اگر دعویٰ کر رہے ہیں دیکھیں آلریڈی کیس تو چل رہا ہے کیونکہ کیس اب نیب کے در اختیار میں نہیں ہے آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسو ایک دن ایک دن اس کے اکاؤنٹس انفریز ہو جانے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ لٹیگیشنز میں جائیں جو لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پیٹشن موو کریں اور سننے میں تو یہ آ رہا ہے مجھے کوئی سکرین شاٹ بھیجے ہیں کوئی سو روپیہ دو سو روپیہ وہ فنڈ بھی اکٹھا کر رہے ہیں ناظرین اب جو لوگ آپ کو روک رہے ہیں وہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی انویسمنٹ پر ایشی ماری گیا اور اس انویسمنٹ میں سے کچھ حصہ ایڈم تک پہنچا کچھ حصہ نہیں پہنچا اب وہی جو کمیشن ایجنٹ ہیں وہ کمیشن ایجنٹ کہ جب ڈگڈگی بچتی ہے بندر کی طرح وہ ناشتے ہیں وہ اب یہ نہیں چاہتے کہ آپ ایڈم امین چودری کا ساتھ دیں لیکن میں تو آپ کو یہی کہوں گا کہ اگر آپ ایڈم امین چودری کا ساتھ دیتے ہیں آتے ہیں کیش ورث کے اوپر کیونکہ ہمارا تو پہلے دن سے سٹانس یہ ہے کہ کیش ورث کے پیچھے بھی سیفور رحمان کا نیازی ہے ملک نوید ہے سردار ریاض ہے مامون ہے اب تو آپ دیکھ لیں کہ راجہ ریاض تو پہلے دن سے بھی فرنٹ فوٹ کے اوپر کھیل رہے ہیں رائے صاحب آپ نے ایک ویڈیو بنائی جس میں آپ نے کہا جی کہ فنٹیسٹک پروموشن آناؤنس آپ نے کی اور جولائی میں کیونکہ ہمیشہ تاریخ اس وقت ایکسٹینڈ کی جاتی ہے یہ میں آپ کو تجربے کی بات بتا رہا ہوں کہ جب انویسمنٹ اکٹھی نہیں ہوتی تو بہانہ بار کر کہا جاتا ہے جی ہم تاریخ بڑھا رہے ہیں تاں کہ مزید لوگ اکموڈیٹ ہوں رائے صاحب میرا ایک معصومانہ سوال ہے آپ نے کہا جی میں نے چیئرمن کو کہا تو ناظرین کو کیوں نہیں بتاتے کہ کیش ورث کا چیئرمن کون ہے کیا میں یہ سمجھوں کہ کیش ورث کا چیئرمن کوئی کرائے کا ہوگا جس کو آپ پانچ ہزار دس ہزار درم یا پانچ ہزار ڈالر دے کے اس سے ایک ایونٹ ارگنائز کروائیں گے جس طرح آپ نے کہا جی دبائی میں نیٹ ورک انڈسٹری کے ایک بہت بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے نو ڈاؤٹ ایونٹ آپ کا بہت بڑا ہوگا ظاہری بات ہے کیونکہ آپ تو باتوں کے ہی پیسے لیتے ہیں آپ کو غریبوں کو یتیموں کو بے سہاروں کو شیشے میں اتارنے کا فن آتا ہے پھر رائے صاحب آپ نے ایک اور بات کی کہ لیپٹاپ موبائل فل اور دبائی ٹورز اور ساتھ ساتھ آپ نے یہ کہا جی کہ میں وعدے جو ہے وہ نہیں کرتا رائے صاحب یہ بتا دیں کہ ماضی میں جو آپ نے وعدے کیے تھے کیا وہ جھوٹ تھا پھر آپ نے یہ کہا جی میں لارے لوگوں کو نہیں لگاتا تو رائے صاحب میرا معصومانہ سوال یہ بھی ہے جب سکیور رینیکس لاسٹ ہوپ بی فر یو ایس آر جی اس میں جو آپ نے لارے لگائے کیا وہ سچ تھے یا اب جو لارے لگا رہے ہیں یہ جھوٹ ہیں یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے یہ فیصلہ نیٹ ورک انڈسٹر سے جڑے ان لوگوں نے کرنا ہے جو راجہ ریاض کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں کیونکہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ راجہ ریاض نے ہیلتھ این ویلتھ میں کتنا بڑا سکیم کیا راجہ ریاض ہیلتھ این ویلتھ تھے کہ حوالے سے دو مقدمات درج ہیں لاہور میں ان مقدمات میں راجہ صاحب اشتہاری ہو چکے ہیں اب یہاں پہ یہ کہا جا رہے جی کہ پندرہ جولائی کی ڈیٹھ دی گیا اور رائے صاحب نے بڑے دعوے سے کہا کہ پندرہ جولائی سے ڈیٹھ ایکسٹینڈ نہیں کی جائے گی پھر آپ نے یہ کہا کہ جی کہ چالیس ہزار سے زائد کیشورت کا نیٹ ورک آپ چلا رہے ہیں تو رائے صاحب چالیس ہزار کا جو نیٹ ورک بنایا ہے تو جو جب آپ بی فور یو میں آئے تھے تو لوگ جو دعویٰ کر رہے تھے کہ آپ نیٹ ورک چورانے کے لیے آئے ہیں کیا وہ بات سچی تھی یا آپ کی بات سچی ہے کہ چالیس ہزار کا نیٹ ورک ہے کیونکہ یہ وہ نیٹ ورک ہے جنہوں نے انویسمنٹ کی تھی بی فور یو میں آپ نے ان کو گرین سکنل دیا پھر آپ کی جو ریڈ لائٹ جلی اور اس کے بعد اب آپ ترہ ترہ کے بہانے رچا رہے ہیں رائے صاحب آپ کی کس بات پر یقین کیا جائے کیا جب سکیور رینیکس کا ڈبل این والا فرمولا تھا آپ نے کہا جی سکیور رینیکس ڈبل این سے نہیں سنگل این سے ہے پھر آپ نے کہا نہیں نہیں ڈبل این سے ہے پھر آپ نے ایک وائس نوٹ چھوڑا کہ بھاگنے والے بھاگ گئے ہیں آپ کی کس بات پر رائے صاحب یقین کیا جائے کیونکہ آپ نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ کیش ورث کا چیئرمن کون ہے چیف ایگزیکٹیف اوفیسر کون ہے اور آپ نے کہا جی جو پروموشن ہیں وہ فری لائیبلٹی کی ہوں گی مطلب یہ کہ اب یہ چاہتے ہیں کہ مزید بزنس اٹھایا جائے مزید لوگوں کو اپنے جال میں پسایا جائے اور لوگوں کو لوٹا جائے تو خدا رہا یہ کیش ورث بھی ایک جھوٹ ہے ایک اس قدر یہ بھیانک جھوٹ ہے کہ جب اس کی صلیت کھلے گی تو آپ سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے ون نیٹورک کے امیر حسین اور فامر مغل بھی یہی ڈراما کر رہے ہیں وہ بھی پروموشن کے اوپر پروموشن اناؤنس کر رہے ہیں انہوں نے بھی اپنے ساتھ سرکاری ملازم رکھا اس کے گن گاتے رہے اس کی نوکری کے لالے پڑے ہوئے ہیں لیکن آپ دیکھ لیں کہ اب ون نیٹورک امیر حسین اور فامر مغل جو ون کوئن سے چلے پھر بی فور یوم انہوں نے اربعہ روپے کمایا پھر اس کے بعد فائف سٹار آئی حریش کڈیلہ کے ساتھ ملکے انہوں نے عوام کو چونہ لگایا اس کے بعد اب انہوں نے ون نیٹورک کا ٹریڈنگ کا ایک بہانہ بنایا بسکلی ون نیٹورک بھی ایک ٹریڈنگ نہیں ہے وہ صرف ایک پونزی سکیم ہے اس حوالے سے آپ گوگل کے اوپر ون نیٹورک آپ لکھیں آپ کو اس کی تمام اصلیت مل جائے گی کیشورت کے حوالے سے آپ گوگل کے اوپر لکھیں آپ کو تمام اصلیت مل جائے گی تو ناظرین میں تو یہی کہوں گا کیونکہ پاکستانی عوام میں اکثر کہتا ہوں کہ جب تک لالچی زندہ ہے تھک باز نوصر باز بھوکھا نہیں مرے گا اب یہ جو نوصر باز ہیں بحروپ کے ہیں فرادی ہیں یہ طرح طرح کے نام بنا کر کمپنیز لانچ کرتے ہیں اور پھر آپ کو لوٹتے اور اس کے بعد یہ رفو چکر ہو جاتے ہیں یا انڈر گراؤنڈ ہو جاتے ہیں جس طرح راجہ ریاض دیکھ لیں دبائی بھاگ گیا کیونکہ ان کے اوپر وہ اشتہاری ہو چکے تھے اور اب ان کے اوپر جتنی لائی بیلٹیز ہیں وہ کچھ لوگوں کے میں ویڈیو بیان بھی چلاوں گا آپ کو بتاؤں گا کہ رائے صاحب کی صلیت کیا ہے ون نیٹورک کے جمال وال کے رہائشی یعنی کے امیر حسین اور فامر مغل ان کا بھی یہی کام ہے ان کے خلاف بھی بہت سے لوگ سامنے آگئے اب تو آمیر مغل نے یہ کرنا شروع کر دیا ہے جو بھی اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو آمیر مغل اس کے خلاف چکوال میں درخواست دے دیتا ہے درخواست بازی اس کو بہت اچھے طریقے سے آتی ہے تاں کہ لوگوں کو ڈرا سکے تو خدا رہا کیش ورک ہو گی ون نیٹورک ہو گیا دیگر اور کئی ویب سائٹس آئی ہوئی ہیں مارکیٹ میں ان میں انویسمنٹ مت کریں کیونکہ اگر یہ اتنے ہی مہدے وطن پاکستانی یہ کمپنیز مالکان ہوتے یا کمیشن ایجنٹ ہوتے تو پاکستانی کابانین کو لازمی افالو کرتے ہیں یہ صرف منی روٹیشن کر رہے ہیں آپ کا پیسہ آپ کو ہی واپس کرتے ہیں اور انڈ یوزر ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے اور بعد میں معلوم پڑتا ہے یہ تو اربو روپے کا یہ تو کرون روپے کا فراڈ کر چکے تو خدا رہا کی جو پروموشنز اناؤنس کی آ رہی ہیں کیش ورک کی ون نیٹورک میں ان کے جانسے میں مت آئیں ورنہ آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے اگلے پروگرام تک لئے اپنے مزبان تاہر ونسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ